اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست فیضان علیہ دوستو منسٹری آف انفرمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونکیشن میں سال 2022 کی شاندار اسامیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ ہماری نئی اپلیٹ سے فائدہ حاصل کرسکیں دوستو ویڈیو کا وقائدہ آگاز کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو ویڈیو کی سکرین پر نظر آ رہا ہے جو پوسٹی ڈیٹ ہے 24 اکتوبر 2022 ہے اسلام آباد کی لوکیشن ہے پنجاب کی جاب ہے فل ٹائم جاب ہے گورنمنٹ جاب ہے ویکنسیز کا جو ٹائٹل ہے اس میں موائل اپلیکیشن ڈیولپر سسٹم ایڈمنیسیشن اور سائیبر سیکیورٹی ایکسپائٹ کی جاب ہے سات نومبر 2022 جو ہے وہ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے دوستو ویڈیو کی سکرین پر ایک ایڈ نظر آ رہا ہے آپ کو جو کہ گورنمنٹ او پاکستان نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بارڈ کی طرح سے پبلش کیا گیا ہے اس میں پوسٹ جو ہے وہ اس کی ڈسکرپشن لکھی گئی ہے سائیبر سیکیورٹی ایکسپائٹ جس میں نمبر او پوسٹ جو ہے وہ دو ہے سیلری جو ہے وہ آپ کی پر منت دو لاکھ اٹھرہ ہزار سات سو پچاس روپے ہوگی میکسیمم جو ایج لیمٹ ہے وہ چالیس سال ہوگی سسٹم ایڈمنیسیشن کی جاب ہے ڈیپٹی ڈیریکٹر کا جس کا جو پیسکیل ہے وہ زیرو ایٹ ہے ایک ہی سیٹ ہے اور دو لاکھ اٹھرہ ہزار سات سو پچاس آپ کی طرح ہوگی چالیس سال اس میں بھی ایج لیمٹ ہے موبائل اپلیکیشن ڈیولپر جس میں ڈیپٹی � ڈیریکٹر ہوگا اور پیسکیل ہوگا وہ آٹھ ہوگا آپ کا اس میں ٹوٹل ویکنسیز ایک ہے اور دو لاکھ اٹھرہ ہزار سات سو پچاس روپے آپ کی تنکھا ہوگی میکسیمم جو چالیس سال ہوگی اس کے بعد اس پر پوزیشن جو ہے وہ اسلام آباد میں بیسٹ کی گئی ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلو کہ یہ جو ویکنسیز ہیں یہ کونٹیکٹ بیسز پہ ہیں اس کے بعد اگر آپ نے اس کی ڈسکرپشن الیجی بیلیٹی کرائیٹیریا ریکروٹمنٹ یا کچھ بھی اس طرح کی پڑھ ہے تو آپ www.ngp.gournament.pk کی ویب سیٹ پہ جا کر پڑھ سکتے ہیں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دیتا ہوں وہاں پر جا کر آپ اس کی ڈسکرپشن غور سے پڑھیں اور اس کے بعد اپلائی کریں اور بات آتی ہے اب اپلائی کس طرح کرنا ہے اپلائی کرنے کے طریقہ دوستو بلکل ہی سیمپل ہے آپ نے www.ngp.gournament.pk جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دیتا ہوں اس کی ویب سیٹ پہ جانا ہے اور وہاں پر جا کر آپ نے آن لین اپلائی کر اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کو کسی چیز کی سمیں نہیں لگی تو آپ ویڈیو میں کومنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں شکریہ